اسلام علیکم ویلکم بیک اگر آپ بھی اس طرح کا کوئی کمبنیشن کھاتے ہیں یا سیم چیز کھاتے ہیں تو مجھے کومن کٹ کے ضرور بتائیے گا ویکنڈ ہو اور بچوں کے آؤٹنگ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ان کو ہم آؤٹنگ پہ لے کے گئے تھے سیٹرڈے والے دن اور اس کے بعد پھر یہ اپنی نانو کے گھر چلے گئے کیونکہ آپ کو جیسے کہ میں نے اپنے لاس فاغ میں بتایا ہے کہ ان کی قزن ماشاء اللہ سے دنیا میں آئی ہے اور چھوٹے بیبیز تو ہر کسی کو پسند آتے ہیں کوئی ایسا کوئی ہو گئی نہیں کہ جس کو پسند نہیں آتے تو ماشاء اللہ سے ان کو بہت زیادہ جو ہے نا اس لیے بھی کریز ہے کہ وہ پھر اپنا یہاں پر تقریباً تھوڑے ٹائم رہیں گے اور اس کے بعد پھر چلی جائیں گی تو وہ کافی دور رہتی ہیں میری جو سسٹر ہے تو وہ پھر جو ہے نا بچوں نے کہا کہ جب تک وہ ہیں ہمیں جانے دیں میں نے کہا چلو انجوائے کر لو اور ان کے پاپا نے پرمیشن دے رہی تھی تو میں نے کہا تھا ہے انجوائے کر لیتے ہیں تو پھر جب میں گھر آئی ہوں اور اس کے بعد ہم نے لنچ وغیرہ کیا تھوڑی دیر ریسٹ کی کیا تھک گئے تھے اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے میلے حضبن کی فرمائش آئی کہ چلائے کے ساتھ کچھ ہونا چاہیے میں نے کہا ضرور اور میں پھر کچن میں گھز گئی ہوں پکوڑے بنانے کے لیے جیسے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ پیاس کے جو پکوڑے جو مکس پکوڑے ہوتے ہیں وہ بنا رہی ہوں میں اور اس طرح سلائس کر کے کاٹی ہوں اس میں آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ کرسپی وغیرہ بنتے ہیں میں نے پکوڑوں کی ریسٹ پی پہلے بھی آپ لوگ کے ساتھ ریسٹ پی کیا پکوڑوں میں آپ کچھ بھی ڈال لیں بس طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بس بہت زیادہ واتری نہ ہو یا بہت زیادہ تھک نہ ہو بس بیسن کو بیلنس کرنا ہوتا ہے ادروائز تو مسالے تو جو بھی آپ کی پسند کے ہوں وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس طرح سے میں بس ان کو سلائس کر رہی تھی کیونکہ ان کو پھر میں الگ الگ کرتی ہوں جب یہ مکس ہوتے ہیں تو یہ الگ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے نا پرسپی سے پکوڑے بن کے تیار ہو جاتے ہیں ساتھ میں دھنیا بھی کارٹرین ہو ہری میرے پاس نہیں تھی اور مجھے ٹائم بھی نہیں ملا اس ویکنڈ پہ ویجیٹیبلز خریدنے کا اور جو آپ کو میری شور شور سنائی دے رہی ہے یہ پیاس کی وجہ سے ہیں ان میڈم نے جو ہے نا مجھے آسو نکلوا دیئے تھے میرے اور بس اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کب ٹائم ملتا ہے کہ ویجیٹیبلز لے کر آ جائیں اس کے بعد میں نے ان کو تھوڑا سا مکس کیا اور اس کے بعد میں نے اس میں جو ہے مسالے وغیرہ ڈالے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویسے ہی بتا رہی ہوں وہی بات ہے کہ جب پکوڑے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناملی بناتے حالکہ مجھے ایک میرے سبسکرائبر نے کہا بھی تھا کہ آپ جب پکوڑے بنائے تو اس کی ڈیٹیل میں ویڈیو بنائے تو مجھے ایک حسیل سی تو آئی تھی کہ بھئی ایک پکوڑوں کی ڈیٹیل میں ویڈیو کیا ہوتی ہے میں پہلے کر چکی ہوں اپلوڈ تو اس میں سے دیکھ لیں لیکن چلے پھر کسی کا دل توڑنا نہیں چاہیے اب یہاں پہ میں نے ڈالی ہے لال نوچی اس کے اوپر میں ڈالوں گی زیرہ اور پساوہ زیرہ ڈالوں گی سابو زیرہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس پہ میں چاٹ مسائل ڈالوں گی نمک ڈالوں گی اندیت سیڈ اس کے اوپر بیسن ڈال کے اور آپ اس کو چیسے مکس کر لیں اور بہت ہی مجھے دار ہستا پکوڑے جو ہے نا ان کا بیٹر تیار ہو جائے گا اور آپ آرام سے بیٹکس کو کھائیے انجوائے کریے فرائے کر کے ساتھی ساتھ میں نے جب یہ کرنا شروع کیا تو سٹوپ بھی آن کر لیا تھا کیونکہ آنچ اتنی تیز نہیں آئی ہے ابھی گیس پروپر پریشر نہیں آیا ہے گیس کا بہتر ہے پہلے سے بہت بہتر ہے اہلیس چولے جل رہے ہیں تو یہی ہو رہا ہے بس اب میں نے بیسن بھی ڈال دیا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس کے بعد اس کو مکس کر کے پہلے ایسے ڈرائی مکس کروں گی تاکہ جو پیاز بغیرے کا پانی ہے دھنیا کا پیاز کا اس سے یہ اچھے سے تھوڑا گیلا ہو جائے بیسن اور اس کے بعد پھر میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو ٹھک سا بیٹر بنالوں گی آپ دیکھ لی جگہ کی کیسے بنتا ہے یہ بن گیا بلکل ریڈی ہو گیا اور اس میں تقریباً جو ہے نا میں نے بارہ پکوڑے بنایا تھے اس کے بعد میں نے بچے نہیں تھے کسی نے اور نے کھانا نہیں تھا تو اس میں میں نے نمک ڈالا ہے زیرہ ڈالا ہے لال موچی ڈالی ہیں دیکھ سے تھوڑا سا چاکتے سالے بھی ڈالا ہے اس کے بعد اس کو میں نے تھوڑا سا ٹھک بیٹر بنا کے رکھ لیا تھا اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں آلو کٹ کر دی ہوں جو کہ بہت ہی بیسک سی چیز ہے آپ آلو کے کتلے بنا لیں جیسے تو اگر آپ اس طرح کا ڈرائے بیسن مکس کر کے نا مسالوں کے ساتھ اور فرنچ رائز پہ ڈرائے لگا لیں گے بیسن اس کے فرنچ رائز بنایا تھے مزے کے بنتے ہیں میں نے میرے خیالے کبھی شیئر کیا ہے جو یاد نہیں لیکن ہم بنا کے کھاتے ہیں اکثر اور بہت ہی کوئی مزے کے لگتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ٹرائنگ کیا تو ضرور ٹرائے کریے گا اور یہ بھی ریڈی ہو گیا اس کے بعد آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ جو پکوڑے ہیں مکس پکوڑے وہ میں ڈال جاتی ہوں اور وہ بننے کے لیے ڈل چکے ہیں تیل میں اور ریڈی ہو رہے ہیں ساتھ میں میں یہاں پہ آلو کے کتلے بھی کاٹ رہی ہوں یہ بھی ریڈی ہو گئے ہیں اور اس کے بعد پھر میں جب مکس پکوڑے نکالوں گی تو پھر جو ہے آلو کے پکوڑے ڈال دیں گے اور چائے شام کو میں نہیں پیتی آپ کو پتہ ہی ہے تو پھر بس ہزبن کو جائے بنا کے دے دی تھی تو اس کا میں نے کلپ ریکارڈ نہیں کیا کیونکہ میں بڑے جو ہے نا سیڈ ہو جاتی ہوں اس چیز کو لے کے کے آج کل کبھی کبھی پی رہی ہوں لیکن بس وہ ہی ہے کہ رسک کی بات رسک لینے والی بات ہے کہ اگر کبھی مجھے جو ہے نا سر میں درد اٹھ گیا تو پھر بہت پرابلم ہو جائے گیا اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی کہ میں نے کچن کلین بھی کر دیا ساتھ کے ساتھ برطن بھی دھو لیے ٹرے میں رکھ دیا تھے سارے برطن دھو کے اور آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا بلک اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو تھمزب ضرور دیجئے گا اور مجھے یہ ضرور کمن کر کے بتائے گا کہ جب آپ کے بچے گھر پر نہیں ہوتے تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں کیونکہ میں تو بے انتہا بور ہوتی ہوں حالانکہ میرے ہزبن کی کمپنی ہوتی ہے ہم بہت اچھا سے مووی انجوائے کر لیتے ہیں یا بیٹھ کے چٹ چٹ کر لیتے ہیں کچھ کھا پی لیتے ہیں یا کئی باہر چلے راتے ہیں لیکن بس بچوں کی اپنی بات ہے اور یہاں پر ہم انجوائے کر رہے ہیں رول رات کے کھانے میں بس پھر ہم نے بچوں کو پک کیا گھر آئے اور اپنا جو ہے سنڈے ریلیکسنگ موڈ میں گزار دیا اب میں آپ سے ملوں گی اگلی و لاغ میں تل دن تیک کر اللہ حافظ